بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ٹیلی کاؤنٹر رپیڈنگ کے بارے میں ہے بہت سارے لوگ اس کے بارے میں بہت بھی واقف ہوں گے رمضان کے بابرکر مہینے میں اس کو زیرہ استعمال کیا جاتا ہے اور عام دنوں میں یہ کسی چیز کی کاؤنٹنگ وغیرہ یا ویئر ہاؤس میں کسی چیز کی کاؤنٹنگ وغیرہ میں بھی استعمال کی جاتی ہیں اس کا پوش والا بٹن ورکنگ نہیں کر رہا اس کو کیسے رپیر کیا جائے سکتا ہے میرے ساتھ ویڈیو میں دیکھتے رہے ہیں آپ جو دوست میرے چینلنگ پر نئے ہیں وہ نیچے دیئے کہ سبکرائب کا بٹن ہے اسے پریس کر دیں اور اس کے ساتھ بیل کا ایکنہ ہے اس کے دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہے ہر انفرمیشن ویڈیو آپ کے پاس بروقت پہنٹی رہے لائک اور شیئر ساتھ میں کیجئے گا یہ دو پیچ ہیں اس کے نیچے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو کسی بھی پیچ کس کی مدد سے آپ نے اس کو اوپن کر لینا یہ دیکھیں اس کے میں نے دو پیچ ہے بہت آسانی کے ساتھ اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں گھر میں کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کا اگر پوش بٹن کام نہیں کر رہا وہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اگر اس کا سیل ورکنگ میں نہیں آ رہا تو وہ آپ چینج کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے دونوں پیچ میں نے اوپن کر لینا اور بیک سیر کا ایکنہ آپ نے اس کی کیپ جو سیر پر کلیدہ کر دینی ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی سی کٹ ہے اس کو میں نے سیڈ پکل لیا باقی کو آپ نے ابھی چھہرنا نہیں اس کو ابھی اس دی طرح رکھ دیتے ہیں سیڈ پر سب سے پہلے یہ کٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اس کی صفائی ہونے والی ہے یہاں پر اس کا کاربن آئی جاتا ہے اس میں تھوڑا بہت کسی بھی بریش کی مدد سے آپ نے اس کو اوپر سے کلین کر دینا ہے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح کلین کرنے کے بعد آپ کسی بھی ٹیشیو پیپر کی مدد سے بھی اس کو صاف کر سکتے ہیں ابھی جو اس کا بیک سیر کا سیل ہے اس کو بھی ہم صاف کر لیتے ہیں اچھی طرح کیسے اس کو کسی بھی نوکدہ مدد سے یہاں سے اس کو پوچھ کرنا ہے اور سیل یہاں سے باہر آ جائے گا اگر آپ کے ٹیلی کاؤنٹر کا سیل ویک ہو چکا ہے یہاں بالکل ورکنگ نہیں کر رہا تو آپ بازانی طریقے کے ساتھ اس کو ہوت بھی چینج کر سکتے ہیں جس جگہ سے ابھی سیل نکالا تھا یہاں پہ آپ نے کسی بھی پیچ کس یا نوکدہ چیز کی مدد سے اس کی نیچے والی جو بیس ہوتی ہے اس کو کلین کر لینا ہے تاکہ کاربن آنے کی وجہ سے اگر سیل ورکی میں نہیں آرہا تو وہ بھی سانی کے ساتھ کلین ہو سکے اس کے بعد ٹیشیو پیپر کی مدد سے اس کو مزید کلین کر لینا ہے اس میں جو کاربن کر رہا ہوگا وہ نکل جائے گا ابھی میں یہ وہی سیل جو اس میں سے نکالا تھا وہ دوبارہ دالنے لگوں اس میں یہ دیکھیں گے جس طرح ہم نے سیل نکالا تھا اسی طرح ہم نے واپس اس کے اندر پوش کر دینا ہے ابھی جو اس کا اوپڑ والا بٹن تھا یہ جو ورکنگ نکالا تھا پوش والا یہ ربرن ماہ ایک بٹن ہوتا ہے سیلیکون کا بنا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ بالکل چھوٹا سا بٹن ہے اس کو میں نے پکل لی ہے اس کی بیک سیر پہ آپ دیکھیں گے بلکو گھر سے تو یہاں پہ ایک بلیک کلر کا میگننڈ ماہ ایک چیز بنی ہوتی ہے اس کو آپ نے اچھی طرح کلین کر لینا یہاں واش بھی کر سکتے ہیں اگر واش کلنے تو وہ زیادہ بہتر ہے میں ٹیشو کی مدد سے اس کو فیلال کلین کر رہا ہوں کلین کرنے کے بعد اس کو واپس ویسے ہی اپنی جگہ پہ بٹھا دینا ہے اب اس کی کٹ جو ہم نے کلین کی تھی بڑش کی مدد سے اس کو بھی ٹیشو پیپر کی مدد سے مزید کلین کر لیتی ہیں تاکہ اگر کوئی کارپن وغیرہ رہ گیا تو وہ بھی اچھی طرح کیسے صاف ہو سکے ٹیشو پیپر کی مدد سے بہت اچھے طریقے سے کلین ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں کٹ کو ویسے ہی اس طرح میں دکھا رہا ہوں اسی طرح واپس اپنی جگہ پہ بٹھا دینا ہے یہ دیکھیں کوئی مشکل کام نہیں ہے اس میں دو پوائنٹ لگے ہوئے تھے جس کے اندر یہ بیٹھ جاتے ہیں بعد میں پیچھے ہوں کی مدد سے ٹائٹ کیا ہوتا ہے اب جو پیچھے والی بیک سیڈ والی بیس ہم نے جو اتاری تھی اس کو واپس ویسے ہی اسی اینگل میں واپس بٹھا دینا ہے اور اس کے اوپر والے اور نیچے والا دونوں پیج واپس اپنی جگہ پر اچھی طریقے سے ٹائٹ کر دیں گے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چیلنج سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی انفرمیٹک ویڈیو آپ کے پاس بڑھ وقت پہنچ سکے لائک و شیئر ساتھ میں کیجئے گا یہ دیکھیں دونوں پیج اس کے ٹائٹ ہو چکے ہیں اب اس کو چیک کرتے ہیں اس کو ریسیٹ کرنے لگوں اب اس کا مین بٹن جو پوچھ والا تھا وہ ورکنگ نہیں جو پہلے کر رہا تھا اب ما شاء اللہ سے بہت زبردست ورکنگ کر رہا ہے اور ڈسپلی بھی اس کا ڈارکنس میں آر اے پوائنٹ جو کہ ما شاء اللہ سے بہت زبردست ہو گیا اس طرح بہ آسانی طریقے کے ساتھ آپ اس کو گھر میں رپیئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر مزید آپ کو کوئی انفرمیٹک ویڈیو چاہیے ہو تو مجھے نیچے کومنٹس میں بتائیں تاکہ میں اس کے بارے میں مکمل انفرمیشن لے کے آپ کے پاس ویڈیو لاسکوں اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئے ٹوپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ